موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے سو یہاں پر بنایا ہے میں نے گاجر کا حلوہ اپنی فیملی کو دکھانا ہو اگر جلوہ تو میرے ریسی پیسے بنا کے دیکھیں گاجر کا حلوہ چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے دو کلو گاجر اچھے سے ووش کر کے ان کو چھیل کر اور گھس کر رکھا ہے گھس کر رکھنے میں گاجر کا حلوہ بہت اچھا بنتا ہے یہاں میں آپ کو حلوہی والے سارے سیکرٹ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گی تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کلو دودھ آپ افیلو ملک لے لیجئے جو کہ اچھا گاڑا ہوتا ہے وہ تو یہاں بنا رہی ہوں میں میاوہ سب سے پہلے میں نے اس میں ایک کلو دودھ لے لیا ہے اس کو اچھے سے ہاں گرم کریں گے اور آپ گرم کریں اور اس میں میں نے تھوڑا سا نیبو پانی ڈال لیا ہے آپ چاہیں تو وائٹ سرکا جو ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے جلدی ہو جائے گا اپنا ماوہ جلدی بن جائے گا تو دیکھئے یہاں میں بنا رہی ہوں ماوہ تو ماوہ بنانا بہت ہی سمپل ہے بس اس کو آپ پکا لیجئے تب تک کہ یہ تھوڑا خوشک نہ ہو جائے تو یہاں پر ہم اس کو پکا لیں گے چمت چلاتے جائے اور آج کو تیز ہی رکھئے تو یہاں پر میں چمت چلا رہی ہوں پکا رہی ہوں اپنا ماوہ جب تک پکتا ہے تب تک ہم ڈرائی فود کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ چلاتے رہیے چمت دیکھئے لگ بگ ہمارا ماوہ تیار ہونے ہی والا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے ماوہ ہمارا بن کر تیار ہے اب ہم اس کو الگ ایک باؤل میں نکال کے رکھ دیں گے اور اسی کڑھائی میں اچھے سے اس کو صاف کر کے ہم اس میں جو ہم نے دو کلو گاجر گس کر رکھی تھی نا اس کو اس میں ڈال کے ہم اس کو پکائیں گے آج آپ تیز ہی رکھئے ہم اب اس کو پکا لیں گے اب میں نے جو گاجریں گھس کر رکھی تھی نا میں اس کو آپ کڑھائی میں ڈال لیا ہے میں نے ڈالنے کے بعد ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ یہ پانی نہ چھوڑ دے جب یہ پانی چھوڑ دے نا تب آپ اس میں شکر ایٹ کر لیے گا تو دو کلو گاجر میں ہم آدھا کلو شکر ملا لیں گے کیونکہ گاجر میٹھی ہوتی نا اس میں شکر اس لئے کم ہی ڈالے گی آپ اس کو چلاتے رہیے اور جب یہ پانی چھوڑ دے نا تب آپ اس میں شکر ایٹ کر لیے گا دیکھئے اس میں پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس میں میں ڈال لوں گی آدھا کلو کے قریب شکر تو یہاں پر میں شکر ڈال رہی ہوں اب میں نے یہ شکر لے لیے آپ شکر کو ڈال کر اس کو تھوڑی دیر تک اور بھونیے گا تو اس میں جو چاشنی بن کے پکتا ہے نا اس میں کلر بہت اچھا آتا ہے شکر میں نے اس میں ڈال لیے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم پکائیں گے تو دیکھئے کتنا اچھا کلر آرہا ہے اس کا کلر ڈاؤن نہیں ہو رہا دیکھئے اب اس کو اچھے سے ملا لیجیے آپ ملا ملا کر اچھے سے اس کو تیز آج پہ ہی آپ چلائیے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ چمچ سائیڈوں سے گھومہ گھومہ کر چلائیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈھک کر بھی پکائیں گے تو آپ ہے نا تھوڑی سی دیر ڈھک کر ڈھک کر بھی پکائیں گے اس میں میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون جو میں نے الائچی پاورڈر پیس کر رکھا تھا نا وہ میں نے اس میں مکس کر دیا ہے تو اس سے اچھا فلیور آ جائے گا تو ہم اس کو تھوڑی سی دیر ڈھک کر پکائیں گے تاکہ شکر بھی گھول جائے اور تھوڑی سی گاجر بھی گل جائے گاجر بھی اسے جلدی گلتی ہیں تو آپ اسے ڈھک کر پکا لے جیے تھوڑا سا دیکھ دیکھ کر چیک کر لے جیے اور اس کی آج جو ہے نا میڈیم ہی رکھیے گا تیز نہیں کریے گا کیونکہ اب ہم نے شکر ڈال لیے اس میں یہ تو اس لیے نیچے لگ سکتا ہے تو آپ اس طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر میں پانچ پانچ منٹ میں آپ دیکھ کر اس کو اس کا جو پانی ہے نا وہ اچھے سے خوشک کر لیجئے جب اس کا پانی خوشک ہو جانے تب ہم اس میں گھی ایٹ کریں گے تو ہم اس میں اب میں نے ایک چمچ گھی ایٹ کر آئے اور ایک چمچ سائیڈوں سے میں گھی ایٹ کر دوں گی تو میں نے سائیڈوں سے گھی ایٹ کر کے اب ہم اس کو بھی بھون لیں گے تو اس میں گھی ایٹ کرنے کے بعد ہم جمت سے اچھے سے ملا دیں گے ملانے کے بعد اس کو تل لیں گے دیکھئے آپ اس طرح سے ملا دیجئے اور اچھے سے آپ بھون لیجئے آج آپ میڈیام ہی رکھئے گا لگ بھگ ہمارا سیونٹی پرسٹینٹ ہلوہ بن کر تیار ہو رہا ہے ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا کیا آپ ڈال کے اس طرح سے اس کو بھون لیجئے تب اس کا پانی پورا خوشک ہو جائے تب آپ اس میں جو کھویا بنائے تھا آپ نے بوئٹ کر دیئے گا تو میں نے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے اس کو پکا لیا ہے اب دیکھیں اس میں دیکھ لیجئے پانی رہے نہ اس کا دیکھیں کلر کتنا پرفیکٹ آیا ہے تو میں نے تھوڑا سا اور اس میں گھیئٹ کر لیا ہے اب اس کو اور میں ملا کر اچھے سے تر لوں گے تو یہاں پر آپ اپنے حساب سے گھی ڈال سکتے ہیں ویسے اس میں گھی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے حلبہ بن کر ہمارا تیار ہے اب ہم اس میں ڈرائی فود ڈال لیں گے تو یہاں پر میں نے پانرہ سے بیس بادام کٹ کر رکھے تھے اس میں ہم وہ ڈال لیں گے اور پانرہ سے بیس کاجو کٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی ڈال لیں گے ہم اس میں اور یہاں پر میں تھوڑی سی چیرونجی اس میں ڈال لوں گی اور تھوڑا سا میں نے ناریل کٹ کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال لوں گی تو یہاں پر میں نے یہ سب چیزیں ڈال لیں ہیں اب ڈال کر ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ان کو اچھے سے میں نے ملا دیا ہے اور یہ تھوڑا سا آج میری میڈیم ہی ہے زیادہ ہائی مترکی ہے کیونکہ اب پورا حلوہ پک چکا ہے اپنا تو یہ میں نے اچھے سے سب چیزیں مکس کر دی ہیں اب میں نے جو ماوہ بنا کر رکھا تھا اب میں وہ ایٹ کر دوں گی تو یہاں پر میں نے ماوہ ایٹ کر رہی ہوں چمچ کی مدد سے یہاں پر اچھے سے آپ سب میں ماوہ ایٹ کر دیجئے تو ماوہ چمچ کی مدد سے میں اب یہ سب میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد ہم اس میں اچھے سے سب کو مکس کر دیں گے تو یہ میں نے یہ ماوہ ڈال لیا ہے اب اس میں میں اچھے سے سب کو مکس کر دوں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ آپ کا حلوہ بن کر ریڈی ہے اب ہم اس کو سرونگ باؤل میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو ملا دیجئے سب میں بن کے حلوہ آپ کا ریڈی ہے دیکھیں کتنا پرفیکٹ کلرہ ہے اتنا ٹیسٹری بن کر تیار ہوا ہے میں اس کو سرونگ باؤل میں ڈال کر اب سب کو سرونگی تو میری ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے اللہ حافظ